سے لے کے زہر الاسلام شجاہ پاشا اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے مہوس صاحب بھی نہیں بینچوں پہ اس وقت بیٹھتے تھے پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی میں بلکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل سکس جو ہے ضرور لگنا چاہیے جن لوگوں نے اس چھوڑا اور اس طرح اولیور کرومویل کے ساتھ اس کی لاش کی یا اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کے جو ہے پھانسی پہ لٹکائیں گئی تھی اسی طرح ایک جالی فیلڈ مارشل نے ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ مہیت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے آرٹیکل سکس ابتدا وہاں سے ہونے چاہیے اب پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسیمبلی کو اس لیے ڈیزولف کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے بلکل سو فیصدی جو ہے نا حمایت کرتا ہوں میں ان کے اقدام ہے لیکن باری باری سب میں لگنا چاہیے انیس سو اٹھاون سے لے کے دو آزار بائیس یا تے بائیس ہی بائیس ہی میرا حال ہے اس رات جب آپ کی کرسی پہ ڈیپی سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آئین توڑا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے پھر جو ہے اسیمبلی بحال کی گئی تھے تو ضرور آرٹیکل سیکس لگنا چاہیے اس میں کوئی 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 رائے نہیں ہاں سارا ہاؤس اس بات پر متفق ہے لیکن شروع جو ہے اس جالی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے جس نے انیس سو اٹھاون میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ پاکستان پاکستان میں یہ ریت رکھی تھی پاکستان جی کینلی کینلی آرڈر ان دہ ہاؤس آپ کی آپ کی بات سنی گئی تھی کینلی اب آپ بھی پلیز تشریف نہیں اب بھی نہیں اب بھی نام نہیں انہوں نے لیا کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا نہیں بات کرنے دیں آپ پلیز تشریف رکھیں دیکھیں آپ لوگ جب آپ عمر صاحب آپ نے جب تقریر کی کوئی بیچ میں نہیں بولا آپ نے تقریر کی کوئی بیچ میں نہیں بولا اس طرح تو پھر آپ لوگوں کی تقریر ہوئی نہیں سکے گی آپ کی تقریر میں کوئی نہیں بولا تھا ابھی زیادہ لگی رہنی تھا مرچے آپ کی تقریر میں کوئی نہیں بولا تھا پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز نہیں تشریف تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں سار ابھی تو اتنا سا ہوا ہے ابھی تو اتنا ہے ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو اتداء ہوئی ہے یہ تو جنرل جنرل جی جی عمر صاحب عمر صاحب ڈیبیٹ نہیں ہو سکے گی نقصان آپ لوگوں کے ڈیبیٹ نہیں ہو سکے گی آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے وہ آپ کو نہیں ملے گا پھر سبیقر صاحب اجازت ہے جی بہت بہت شکریہ بہت اس کے بعد یہ جناب کہتے ہیں کہ عام فورسز کی اوت ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے وہ بھی سب سے پہلے جو ہے یوں خانے وائلیٹ کی سون چک کے مکر گیا قرآن پہ اوتھ لی ہلف لیا سبزلالی پرچم پہ ہلف لیا اقتدار کے لیے اس ملک کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا انیس سو اٹھاون اکتوبر سے لے کے آج دوہزار چوبیس آگیا ہے پاکستان سنبل نہیں پایا جناب سپیکر آج بھی قدر مکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف اس لیے کہ ایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ اٹھا تھا اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے نہ ان کو گلے ہوتے نہ ہمیں گلے ہوتے جو جڑے سارے شاخصانے کی جو جڑے سارے کی لا قانونیت کی آئین کی پا مالے کی نکالیں اس کی لاش قبر سے بار اور لڈکائیں اس کو پانسے کے اوپر ابتدا تو ہو ابتدا تو ہو بیٹھے 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 جناب سپیکر جناب سپیکر دو ہزار گیارہ سے دو ہزار گیارہ مائی کھولیں کوئی ساتھی نہیں اکبال کھٹک صاحب کا آفریدی صاحب کا مائی کھولیں جی آفریدی صاحب جی خواجہ صاحب کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں جی خواجہ صاحب بات کیجئے خواجہ صاحب جی آپ بات کیجئے آپ آپ ابھی اس لئے رو رہے ہیں ابھی اس لئے رو رہے گا جی خواجہ صاحب جناب سپیکر جی جی خواجہ صاحب جی خواجہ صاحب تھوڑا سا تھپندے ہوئے نو جڑائے گا جی تھوڑا سا تھپندے ہوئے نو تھوڑا سا جی خواجہ صاحب پلیز عمر صاحب عمر صاحب عمر صاحب عمر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی سر اس کے بعد میں میں جڑا فاسٹ فاورڈ کرتا ہوں فاسٹ فاورڈ کرتا ہوں جی نو کروس ٹاک پلیز جی دو فاسٹ فاورڈ کرتا ہوں دو ہزار گیارہ میں آئیتا ہوں بلکہ دو ہزار دو میں چلا جاتا ہوں مشرف سے لے کے زیر الاسلام شجا پاشا اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے بھول گیا ہیں یہ ولدیتیں ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بدل گیا ہے ولدیت کا خانہ ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے اس کے بعد جناب ایلی اس کے بعد اب لنڈن پلان جو ہے امریکہ کے بیان امریکی بیانیاں کی جگہ لنڈن پلان آیا ہے جی آپ کی کیا فرمائش ہے جی اور سارے سارے بیچ میں سب بلکل بلکل کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے جی دیکھ دوزار گیارہ پانچ پانچ سیاسی ولدیتیں بدلی ہیں انہوں نے پانچ لیکن ہر دوہ بردی والا والد بنایا ہے سیاسی والد میں میں سیاسی والد کہہ رہا ہوں ولدیت کو ایکسپنج کر رہا ہوں سیاسی والد کہہ رہا ہوں جناب ایلی جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں دو دن کی چھٹی نہ لے لیں دو دن کی چھٹی آمیر ڈوگر صاحب آمیر صاحب دو دن کی چھٹی کر لیتے ہیں کوئی نہیں بولا تھا کوئی نہیں بولا تھا کوئی نہیں بولا تھا جب لیڈر آف دو آپوزیشن نے بات کی تھی آمیر صاحب آمیر ڈوگر صاحب کوئی نہیں بولا تھا جب لیڈر آف دو آپوزیشن نے بات کی تھی اب اگر خواجہ صاحب بول رہے ہیں اور اگر یہ تو میرا خیال ہے جی نہیں ہے جی خواجہ صاحب سر جناب سپیکر جناب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ زین صاحب زین صاحب جو لیڈر آف دا آپوزیشن نے کوئی لیڈر نہیں چھوڑا چاہے وہ پیپلز پانٹی اور مسلم لیگ نون ہو ایم کیوں کی طرف بھی اشارہ کیا تو وہ سب سنتے رہے ہیں اب ان کو موقع ہے تو ان کو بات کرنے دیجئے جی خواجہ صاحب جناب سپیکر میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ لیکن فرنٹ بینچ پہ اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہیں جو مجلس شورہ میں بھی تھے جنرل زیا کے ساتھ بھی تھے فرنٹ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنے اردگر دیکھیں ہمیں کیوں دیکھتے ہو ہم تو مانتے ہیں ہم جنرل زیا کے ساتھ تھے ہم نے اس فلور کے اوپر معافی مانگی ہوئی ہے اس چیز کی یہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ تھے جنرل زیا کے ساتھ تھے ان کو یاد نہیں ہے کہ کہاں کہاں تھے یہ بلکل ان سیاسی ان سیاسی ورکروں کو اتنا خوف ہے کہ وکیلوں کی وردی پہن کے ہاؤس میں بھی آتے ہیں جنابے سفیکر اس طرح ہی چلے گا یا پھر یہ تقریر کریں گے تو ہم کریں گے اگر ایسے چلے گا اگر 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 ایسے چلے گا تو پھر ان کی باری میں بھی ایسے ہی چلے گا یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح لیڈر آف ڈا آپوزیشن کو سب نے سنا آپ سب کی قائدین کی تنقید بھی کی گئی آپ نے برداشت کیا سنا تو ان کو بھی سننا چاہیے کہ میں آپ دیپے ایک نہیں پوائنٹ آوڈر نہیں لے گا آپ نہیں آپ کو نہیں مائک میں نے دیا ہوا ہے نہیں آپ کی جب تقریر کی باری ہے